نامدہو و نسلی علیہ رسولِ حلقیم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین صدق اللہ العظیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علمی مذاکرہ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان افتخار علی کی لانی ناظرین آج کے پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور زکاق اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مرزات موجود ہیں مہترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صحیب صاحب آپ چیئرمین ہیں شوگر امی اسلامیہ بہت جن ذکری ملکان اسلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے وقتی نیت فرمایا تو روزہ اور زکاة کا آفس میں بہت بہت رہا تھا پرمزار و مبارک میں ہم زکاة دیتے ہیں ایک تو اس کا نساب بھی بتاتے ہیں اور اس کی اہمیت بھی بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین ورآب کو جن متقین السلام علیہ وسلم جناب محترم نگلانی صاحب ناظرین و سامعین اس طرح مسلمان پر نماز فرض ہے اسی طرح رمضان کی روزے فرض ہے تو نماز عبادت ہے جو انسان دن میں پانچ بردت با اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کردے اس کے بعد رمضان کی روزے فرض ہوتے ہیں ہر مسلمان آپ کے والے پر صحت مند اندر اس پر جو تیس یوں نتیس دن بنتے ہیں جیس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ تیسرا فرض زکاة اور اس زکاة کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو آیات ربانی ہیں وہ نماز کی فرضیت کے ساتھ ساتھ اور اُوڑے کا حکم تو اللہ نے بالکل علیہ رد دیا جی بالکل کہ جیسور بقرہ کے اندر مہینہ یا اینا جن آمن کتب علیہ مسئیہ مکمہ کتب علیہ اللہ دینا من قبل لیکن زکاة دوکم بار بار ہے اور بلکہ اگر آپ دیکھئے اسے ایک دنی ہے گا کہ قرآن مجید میں اسی سے زائد بار زکاة دوکم کئی مسئلہ بار ہے زکاة کئی مسئلہ بار ہے زکاة نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں یا وہ زکاة دینے والے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں زکاة اور نماز کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت طفعہ اس کو بیانتے ہیں تاقید کے ذاتھ بیانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے مقصد دیا ہے کہ اس طرح نماز بدنی عبادت ہے آپ اپنے آپ کو جسمانی طور پر فیزیکلی حضور کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیش کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اپنے مال کو بھی اللہ کے حضور پیش کرنا ہے زکاة کے معنی ہیں لفظی معنی پاک کرنا صاف کرنا دھونا نشہ نماز کے لیے چیز کو دھویا جاتا ہے کانٹ چھانٹی جاتی ہے تو اسے بھی کہتے ہیں دکاہ جز کی کہ مالی نے جو ہنم قودر جو صاف سترا کیا اس کو دھویا اس کی نشہ نماز کی اس کو برگ بار جو صاف کر دی اور اس کو ٹھیک کر دیا اب زکاة کے اسطلعہ ہی بانی یہ ہے کہ انسان کے مال کے اندر ڈھائی فیصد جو ہے اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے کہ وہ غربہ مساکین پر سچ کرتے تاکہ اس کا مال بھی پاک وہ بھی صاف سترا ہو جو غلطی ہو گئی ہے جو صرف اس کی بخشش ہو جائے پاک ہو جائے پاک اور اللہ کا نبی خود قرآن میں اللہ نے حکم دیا اے اللہ کے رسول آپ ان کے مالوں میں سے لے لیں ایک حصہ صدقے کے طور پر وصول کریں اور ان کے مالوں کو پاک کریں تو زکاة لینا یہ حکومت کا فرض ہے یہ اپلیگیشن فرائض میں سے حکومت ہے کہ حکومت عوام کے مال میں سے جو صاحبِ نساب ہے جو عمالِ زہرہ ان کے پاس ہیں ان میں سے زکاة وصول کرتے ہیں جو عمالِ باطنہ ہیں اس کی زکاة وہ خود بتا دیں ماری زکاة بندیوں وہ حکومت کے قوم میں جمع کرتے ہیں جی تو اہدِ بننبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مسلمان ریاست اسلامی ریاست پہلی مسلمان اسلامی ریاست مدینہ اس میں زکاة حکومت وصول کرتی تھی اور خرش بھی کرتی تھی اور یہ سلسلہ چلتا رہا بنو میس کے دور میں پھر نکولا فیر آخرین میں بھی چلا بنو میس میں بھی چلا پھر بنو آباس کے دور میں آیا بنو آباس کے سمجھے درمیانی بس دور دور ہے میڈل ایج اس میں کہتے ہیں اس میں آکر پھر زکاة اتنی وصول ہو گئی اتنا خراج آیا اتنا جیسی اوکشر آیا کہ حکومت میں کہا کہ لوگ خود بھی زکاة ادا کر دیا ہم حصول نہیں کہا سکتے ماشاءاللہ بہت اندر اکر صاحب بہت مفید معلومات فرام کی اکر صاحب زکاة کو رمضان میں ادا کرنے کا کیا آج جائے جی ہاں یہ بڑی ہے باز ہے دیکھیں جیسے ہم نماز جب ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نماز پڑھتے ہیں ایک فرض نماز کا سواب نہیں پہتا ہے جب ہم رمضان میں فرض نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ستر نمازوں کے سواب نہیں پہتا ہے اور اس طرح نماز پڑھتے ہیں اس کا فرضوں کے برابر سواب نہیں پہتا ہے جی اسی طرح رمضان کے مہینے میں اپنے مال کو باپ اور صاحب کرنے کا عجر اور پڑھ جاتا ہے ستر گناہ ادا پہ اس سے بھی زیادہ تو رمضان میں زکاة ایک تو سال پورا ہو جاتا ہے نا ہر سال آپ جب تیس شعبان کو پر حساب کریں گے تو کمری لحاظ سے آپ کا صاحب مکمل ہو گیا تیس شعبان کو آپ رمضان کے مہینے میں اپنے زکاة دے دیں اپنے مال کی زکاة ادا کر دیں آپ کے پاس سونا چاندی ہے ساڑھے صاحب تولے سونا ساڑھے باونت تولے چاندی ہے یا اس کے برابر ساڑھے ساڑھے صاحب تولے سونے کے برابر آپ کے پاس رقم ہے آپ کے اکاونٹ میں اور وہ کا حناف کے مطابق اگر ساڑھے باونت دیں جی وہ آپ کا فرض ادا ہونا ہے جی فرض ادا نہیں ہوگا تو گناہگار ہوگیا گناہ ہوگا یہ واجب ہے جو زکاة نہیں دے گا وہ گناہگار ہوگا فاسق ہو جائے گا تو اس لیے زکاة ادا کرنا تو مسلمان پر واجب ہے اب وہ جب رمضان میں زکاة ادا کرتا ہے تو اس کا عجر بہت زیادہ پڑھ جاتا ہے اور پھر لوگوں کے ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور لوگوں کو رمضان میں زکاة ملنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی اور باقی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہوتی تو اس لیے ماہ رمضان میں حکومت میں بھی یہ تحق کیوا ہے کہ یکم رمضان کو جو زکاة کھاڑتے ہیں جی اور تمام مسلمان یعنی اکثر ہی اکتے ساتھ بہت زیادہ اکثر جو ہے وہ یکم رمضان کو اپنا حساب کرتے ہیں حساب کے مطابق جو رکم بنتی ہے حولان حول یعنی جس پہ ایک ساتھ گزر چکا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ زکاة ادا کرتے ہیں تو اس کا عجل و ثواب جو ہے وہ ستر اور ستر سے بھی زیادہ اللہ کے ہم ساتھ سو بنا بھی دے سکتے ہیں تو ستر بنا تو ملے گا ایک زکاة ادا کی آپ نے ایک لاکھ زکاة ادا کی تو آپ کو ستر بنا ثواب آپ نے ایک ہزار زکاة ادا کی آپ کو ستر ہزار کا ثواب تو آپ بتائیں تو رمضان میں کیسے آپ زکاة ادا نہ کریں گے آپ تو بلکہ کوشش یہ کریں کہ اس زمان کوشش یہ کرتے ہیں ہمیشہ سے اور حکومت اسے بھی یہ بار تیش ہدا ہے کہ یکم رمضان جو زکاة ہے بینکوں سے کاٹنے گا اور زکاة ہمیں دینی چاہیے حکومت کو بھی دینی چاہیے اگر حکومت لے رہی ہے یا اپنے طور پر بھی اور ہم زکاة ادا کریں جو اس کے مستحق لوگ ان کو دیں تاکہ ان کی معاشری بہالی ہو جی فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں معاشری طور پر جو لوگ کمزور ہیں جو مسکین ہیں فقیر ہیں غریب ہیں مسافر ہیں مریض ہیں محتاج ہیں حاجت مند ہیں ضرورت مند ہیں یتیم ہیں بیوگان ہیں ان کو زکاة ملتی ہے اس سے وہ معاشر طور پر خوشحار ہو سکتے ہیں جس میں میری رائعی ہے گناہیں صاحب کہ زکاة وہ زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں دینی چاہیے ایک ہی طفل دینی چاہیے زکاة کسی میں کام آئے گا اور جس مندے کو دیں وہ معاشر طور پر بہال ہو سکتے ہیں یعنی جس آدمی کو آپ ایک ہزار دیں گے وہ معاشر طور پر کیا بہال ہو دو آٹے کے تھیلے آئیں گے وہ ایک آئے ہوئے گے میرے طرح کسی کام کسی کام مستری لے دیں وہ دھوڑی کا کام کر سکیں جی وہ سلائی مشین پڑھائی مشین لے دیں یا اسی طرح سے انہیں کوئی پلمبر الیکٹریشن کی کٹ لے دیں انہیں کوئی آٹو کٹ لے دیں تاکہ وہ کام کر سکیں کوئی چیز بنا سکیں اور کام کر سکیں اور اچھے پلمبر اچھے مستری اچھے الیکٹریشن بن سکیں اور اپنے لئے روزگار مستقل طور پر حاصل کر سکیں جو زکاة کا اصل مقصد یہ ہے معاشی بہالی اکمام ریہیبنیٹیشن اگر یہ کام ہم کر لیں تو زکاة کے ذریعے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور رمضان کی برکت سے زیادہ عجبی ملے گا معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوگا پسمانگی کا خاتمہ ہوگا معاشرہ ہمارا معاشی خوشحالی کی طرف آئے گا تو زکاة ایک بہترین ذریعہ ہے معاشرے خوشحالی کا اور یہ رمضان مبارک اس بات کی تعلیم بھی دیتا ہے ہم اللہ کے راستے میں بات کریں صدقہ و خیرات کریں اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ زکاة کے علاوہ بھی آپ اس ماہ رمضان کے اندر ماہ سیام کے اندر آپ جہاں روزہ رکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں صدقہ و خیرات ضرورت مند حاجت مند لوگ ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے مال میں شریک ہے مہترم جناب پروفیسر برکتر عبدالقرود صاحب صاحب ماشاء اللہ بہت امدہ مفتگو اور بہت مدلل اور جامعے مفتگو آپ نے فرمائی آپ کا بہت ممنون ہوں ناظرین روزہ اور زکاة آپ اس میں بہت کیا رہا تعلق کہ رمضان و مبارک کہ بابرکت مہینے میں اگر آپ زکاة ادا کرتے ہیں تو اس کا حجر و ثواب کئی کناہ بڑھ جاتا ہے برنام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اس الفاظ کے ساتھ اشتخال علیؑ علیؑ کو مجازت دیجئے اللہ حافظ